موسیقی اعوذ باللہ من الشویطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاغدتا ملحسانی یبغہو قولی اسلام علیکم ناظرین میں رازیہ رزوی اور تمام ناظرین کا استعبال کرتی ہوں اس ختیجہ چینل میں اور آج میں چاہتی ہوں کہ میں ماہ رجب کے بارے میں کچھ گفتگو کروں اللہ کا شکر ہے احسان ہے کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو مہربان ہے اور اس نے اپنے بندوں پر بہت زیادہ لطف کیا کرم کیا اور اللہ نے اس مہینے کو جو ہمیں دیا ہے بہترین مہینہ ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے کچھ فضائل اور کچھ عامال میں اپنی ان خہران کو بتانا چاہتی ہوں جو خہران چاہتی ہیں کہ میں اس مہینے کے عامال کو بجا لاؤں اور میں اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں رحمتیں ہیں نعمتیں ہیں اس کا حصول کر سکوں دیکھیں جو رجب کا مہینہ ہے جو رجب نام ہے یہ جنت میں پروردگار عالم نے ایک نہر بنائی ہے جس کا نام رجب ہے اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہے پہلی یا دوسری کا یا تیسری کا تو پروردگار عالم کی طرف سے یہ اس کو تحفہ دیا جائے گا کہ جب وہ احتضار کا وقت بھی ہوگا تب بھی یہ روزہ کام آئے گا نماز کام آئے گی اور خاص طور پر جو جنت میں نہر ہے اس کو سیراب کیا جائے گا جس نے یہ روزہ رکھا ہوگا اور پہلی دوسری دوسری کے روزے کی بہت فضیلت ہے کہتے ہیں اگر کسی نے پہلی دوسری اور تیسری کا روزہ رکھا ہے تو نو سال کی عبادت کا سواب اسے حاصل ہوتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اس روزدار کو میں بہت پسند کرتا ہوں کہ جو مہینہ رجب کا روزہ رکھے کیونکہ رجب کا مہینہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جو کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ پھر اس کو خود اس کو عجر دیتا ہے اور دیکھیں جب اللہ کسی کو عجر دے تو پھر وہ کتنا عظیم عجر ہوگا اس کے علاوہ کچھ اور عمال ہے دیکھیں یہ جو رجب کا مہینہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی نے اس مہینے کے عمال کو تر کر دیا تو اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے دن کا روٹین تھوڑا سا چینج کریں کیونکہ جیسے کہ رمضان میں آپ کا ڈیلی روٹین تھوڑا چینج ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے شروع سے ہی یعنی کہ ہم رجب سے اور پھر شابان اور پھر کہیں جا کر رمضان آئے ابھی سے ہی ہم اپنا ڈیلی روٹین تھوڑا چینج کریں اور جب ہم دیکھیں گے کہ اتنی ساری عبادت ہے جب ہم مافاتح الجنان میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی نماز رجب کی ہے یہ روزہ رجب کا ہے دعائے یومیاں ہیں ماہ رجب کی تو ان سب چیزوں کو ہم کس طرح سے انجام دیں تو اگر میں بتاؤں کہ کس طرح سے آپ اس کو انجام دیں تو تھڑا اپنے دن کو آپ اس طرح سے پورے دن کا اپنا روٹین بنائیں کہ صبح کے وقت سب سے پہلا کام یہ کریں کہ نماز صبح کے بعد زیارت پڑھیں اور زیارت سے اپنے دن کی شروعات کریں تاکہ ہم اپنے مولا سے سرخورو ہو سکیں کہ ہم سب سے پہلا اپنے مولا کی زیارت کرتے اور پھر جب زیارت پڑھ لیں کیونکہ اس رجب میں ہزار مرتبہ لا الہ اللہ کا تذکرہ وارد ہوا ہے اور اس کے بعد سو مرتبہ روز اگر کوئی قل ہو اللہ ہو احد پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم کی طرف سے جب روز محشر وہ کھڑا ہوا ہوگا اتنا افرات افریقہ محل ہوگا اس محل میں ایک نور اللہ کی طرف سے آئے گا اور جس نے بھی سو مرتبہ خل ہو اللہ ہو احد کی تلاوت کی ہے تو وہ نور جو ہے وہ اسے اٹھا کر اس طرح سے جنت ملے جائے گا کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے اور دوسری جو یومیہ نمازیں ہیں وہ ہیں یا جمعے کے نماز ہے یا جو ہماری بہتری نماز ہے بھی ہماری جمعیرات کو جو نماز ہوگی لیلت الرغائب کی اسے بھی نہ چھوڑیں تو یہ سب کس طرح سے کریں یہ میں چاہ رہی ہوں کہ اپنے خواران انجام دیں کیسے ہم اس کو اور سہل کر لیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ صبح کی نماز پڑھیں تو پہلے زیارت سے شروع کریں اور اسی وقت بہتر یہ ہوگا کہ سارا دن ہمارا اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو جب دن کی شروعات نماز کے ساتھ کریں زیارت کے ساتھ کریں اس کے بعد فوری طور پر دس مرتبہ خل ہو اللہ ہو آہد کی تلاوت کر لیں جب آپ دس مرتبہ خل ہو اللہ ہو آہد کی تلاوت کریں گی تو جو شیطان ہے یہ آپ کے خریب نہیں آ پائے گا پورا دن آپ شیطان کے ہر حملے سے ہر آفت سے ہر وسوسے تاکہ شیطان آپ کے پاس نہ آ سکے جب شیطان سے دوری ہو جائے گی تو اب ہم ہر نیک کام بہت آسانی سے کر سکیں گے تو زیارتیں ہم نے پڑھ لی اور ہم نے قلولہ پڑھ لیا اب ہم اس وقت ایک تذبیع اٹھائیں اور کوشش کریں کہ پانچ تذبیع یا دو تذبیع لا ilah اللہ کی پڑھیں کیونکہ دو تذبیع ہم لا ilah اللہ کی اس وقت پڑھ لیں دو تذبیع ہم لا ilah اللہ کی زہر کے وقت پڑھ پڑھ لیں دو تذبیع ہم لا ilah اللہ کی مغرب میں تو عشاء میں پڑھ لیں تو اس طریقے سے آپ لا ilah اللہ کا تذکرہ پورے دن آپ اسی طرح سے پڑھ سکتی ہیں کہ آپ راستہ چلتے ہوئے جو ادھر ادھر کی فکر کرتے ہیں وہ نہ کریں ادھر ادھر کی سوچ باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں بلکہ سوچیں کہ جو مجھے ٹائم ملا ہے میں جلدی جلدی آخرت کا توشہ اس مہینے میں اٹھا لوں تو آپ جلدی سے تذبیر اٹھائیں اور ایک تذبیر اللہ حد کی راستہ چلتے میں اپنا کام کرتے میں آپ کیچن میں بھی اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ تذبیر رکھ لیں یا تذبیر آپ نہیں رکھ سکتی ہیں تو آپ کاؤنٹ کرتی جائیں کہ میں نے در دس بار پڑھ کے کہ میں نے اتنی بار پڑھ لیا ہے تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور آپ خلو اللہ حد کی ایک تذبیر بھی پڑھ لیں گی اس کے علاوہ نمازیں ہیں جو یومیا نمازیں ہیں جس میں سے ایک نماز ہے جو گناہوں کو اس طرح سے دھو دیتی ہے کہ جیسے آپ ابھی ابھی اس دنیا میں آئے ہوں تو یہ نماز ہم اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی یا زہر میں یا آسر میں یا مغریب وعشاں میں آپ کو جو نماز پڑھنی ہے آپ کو جو ٹائم سب سے صحیح رہتا ہو اس میں اپنا روٹین بنائیں کہ مجھے پورے رجب کے مہینے میں اس وقت ہی نماز پڑھنا ہے یعنی بہتر یوگا کے مغریب وعشاں کے درمیان یا مغریب وعشاں سے پہلے نماز پڑھ لیں دو رکعت نماز ہے اور پہلی رکعت میں بھی پچاس مرتبہ قل ہو اللہ احد ہے اور دوسری مرتبہ بھی سورہ الحمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد ہے اور اس کی نیت یہ ہوگی کہ نماز پڑھتی ہوں میں ماہ رجب کی قربطن الاللہ یہ کہہ کر آپ نماز پڑھیں دو رکعت کیونکہ یہ جو دو رکعت آپ نماز پڑھیں گی اس سے آپ کے سارے گناہ جیسے تیز ہوا چلتی ہے اور پجھڑ میں سارے پتے جھڑ جاتے ہیں ایسے آپ کے سارے گناہ جھڑ جائیں گے اور آپ کی روح میں پھر ایک تازگی پیدا ہوگی جیسے کہ تازے شگوفے نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے کوپل نکلتی ہیں تو اسی طریقے سے آپ کی روح بھی ترو تازہ ہو جائے گی اور انشاءاللہ ماہ رمضان تک جاتے جاتے پروردگار عالم کے جو سفرہ خدا ہوگا اس میں بہت آسانی سے ہم اور آپ شامل ہو سکتے ہیں پھر ایک اور دعا ہے ایک اور نماز ہے جس کا تذکرہ ہے کہ وہ جمعے کے دن پڑھی جائے گی جمعے کے دن آپ زہر اور عصر کے ساتھ اس نماز کو پڑھ سکتی ہیں چار اقت نماز ہے اور اس میں سورہ حمد کے بعد اس کی بینیات ایسے ہی ہوگی کہ نماز پڑھتی ہو میں ماہ رجب کی قربطن اللہ اور پہلے سورہ الحم ہے سورہ الحم کے بعد سات مرتبہ آیت القرصی ہے اور پانچ مرتبہ خل ہو اللہ ہو آہد ہے اب جب آپ یہ نماز پڑھیں گی دو سلام کے ساتھ یہ نماز پڑھی جائے گی جب یہ نماز ختم ہو جائے تو پروردگارِ عالم کہتا ہے کہ ہم تم کو اس نماز کا جو عجر دیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ نے جو آیت القرصی کی ایک اک آیت ہے اور خل ہو اللہ ہو آہد کی ایک اک آیت ہے اور یہاں تک کہ سورہ حمد کی ایک اک آیت ہے تو کہتا ہے کہ ایک اک آیت کے عوض میں ہم اس کو جنت میں یاقوتِ سرخ کے قصر عطا کریں گے اور ہم اس کو جنت میں موتی کے محل عطا کریں گے اور پروردگارِ عالم اتنا ہی نہیں بلکہ کہہ رہا ہے کہ میں اس نماز پڑھنے والوں کو جو جنت میں قصر دوں گا موتی کے اور یاقوتِ سرخ کے وہ جو ہیں وہ نبیوں کے پڑوس میں ہوں گے یعنی کہ آپ نبیوں کے پڑوس میں رہیں گے تو بہترین نمازیں مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ان عامال کو ترک کر رہا ہے تو واقعا اس سے زیادہ بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ بہترین زادہ راہ ہے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے آئیمائے کے اتھار کے فضل و کرم سے توفیق کی دعا مانگے اور یہ عمل ضرور کریں چار اقت نمازیں یہ روزے جمعہ پڑھی جائے گی اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو لیلت الرغائب یہ تو بہترین نماز ہے اس کے لیے میں کیا کہوں اور کیسے اس کی فضیلتوں کو درک کروں اور کیسے میں بیان کروں کہ یہ کونسی عمل ہے جو پہلی جمعہ رات ہے یعنی رجب کی پہلی جمعہ رات جو آئے گی تو اس میں آپ روزہ رکھیں بہترین دن ہے اس کو قطعی ترک نہ کریں روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز پڑھی جائے گی اور اس نماز کا پہلے میں بتا دوں کہ اس کی فضیلت کیا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا یعنی کہ جب وہ مر جائے گا اور وہ لہد میں لٹایا جائے گا خبر میں لٹایا جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی انسان پہ اتنی زیادہ سخت منزل آئی ہو جو خبر کی منزل ہوتی ہے جہاں پر انسان وحشت ہے دہشت ہے خوف ہے ابھی تک تو بستر پہ سو رہا تھا اب وہ قبر میں لٹا ہوا ہے دوسرے مردوں کو دیکھ رہا ہے آخرت کی جو بھی حالات ہیں وہ اس کے سامنے ہیں اب تک تو صرف سنتا تھا اب وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو بہت زیادہ اس لئے آپ وحشت اور دہشت کی نماز پڑھتے ہیں تو اب وہ سب کچھ وہ خود دیکھ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ جس وقت پٹھرے لگایا جا رہے ہوتے ہیں آخری پٹھرے لگایا جاتا ہے تو اس وقت مردہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور یہ آواز دے رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو یہاں پہ تو کہتے ہیں جب سب چلے جائیں گے اور وہ تنہا خبر میں لٹا ہوگا تو یہ جو اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور جو آپ نے یہ نماز پڑھی ہے تو یہ نماز اور یہ روزہ ایک بہترین شکل میں بہترین شکل میں قبر میں آئے گا اور کہتے ہیں کہ شیرین زبان ہوگی بہترین شکل ہوگی اور سلام کرے گا اور سلام کرے گا تو جس وقت سلام کرے گا تو جو مردہ ہے جس نے پڑھا ہوگا وہ حیران ہو جائے گا اور حیران ہو کے پوچھے گا کہ تم کون ہو میں نے تو تم کو نہیں پہچانا ہے اور اتنی شیرین الفاظ ہیں بہترین لہجہ ہے اور بہترین شکل ہے آخر تم ہو کون تو وہ یاد دلائے گا کہ میں تمہاری وہ نماز ہوں جو تم نے جمعیرات کو روزہ رکھا تھا رجب کی پہلی جمعیرات کو روزہ رکھا تھا اور بارہ رکعت نماز پڑی تھی میں وہ تمہاری نماز ہوں اور اے صاحب خبر اب تم پریشان نہ ہونا ہم تمہارا یہاں سے وہاں تک کے ساتھ دیں گے تو اور یہاں تک کہ ہم تمہارا سایہ روزے محشر بھی کریں گے تو بہترین نماز ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ایک ریکویسٹ بھی کروں اپنی خوہران سے کہ آپ دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیجئے گا لیکن اس نماز کو ضرور پڑھئے گا کیونکہ دنیا میں تو سب کام آ جاتے ہیں لیکن آخرت میں تو کوئی کام نہیں آتا ہے سوائے خود ہوں گے اور اپنے آمال ہوں گے بہترین یہ نماز ہے اور اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو مافاتح الجنان میں مل جائے گا ویسے میں بتائے دی رہی ہوں کہ بارہ رکعت نماز ہے اس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ انانزلنا ہے اور بارہ مرتبہ خلو اللہ احد ہے اور یہ دو دو کر کے جیسے آپ نماز شب پڑھتی ہیں اس طریقے سے دو دو کر کے یعنی سلام پڑھ لیا پھر دوسری نماز پڑھی نماز شب کی طرح سے ہی یہ نماز ادا کی جائے گی پھر جب نماز ختم ہو جائے گی تو اس وقت ستر مرتبہ تذبیع اٹھائیے بی بی سیدہ کی تذبیع کے بعد پڑھئے گا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد نبی الامی وعالی اہلہی یہ آپ کو ستر مرتبہ کہنا ہے پھر اس کے بعد سجدے میں جائیے اور پڑھئے گا صبحن خدوسن رب الملائکت وررو یہ بی بی سیدہ کی بہت پسندیدہ تذبیع ہے اور یہ سجدے میں پڑھنا ہے پھر سجدے سے سر اٹھائیے گا پھر استغوار پڑھئے گا اور اللہ سے دعا کرئے گا کہ پروردگار عالم ہماری اس نماز کو قبول کرے ستر مرتبہ پھر آپ استغوار اللہ پڑھ لیجئے اس کے بعد پھر سلوات پڑھ کے پھر دعا کریں کہ پروردگار عالم میری اس نماز کو قبول کرے اور میری نماز کو جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ میری قبر کا بہترین مونس قرار دے گا تو میری اس نماز کو میری قبر کا بہترین مونس قرار دے اور اسی کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ماہ رجب کے ہر عمل کو کر سکے اور ہر عمل سے بہتر جو ایک عمل ہے میں چاہتی ہوں اس کا تذکرہ بھی کر دوں وہ ہے آپ کا تر کے گناہ یعنی اشتناب اس گناہ کے گناہ سے پریس کریں یہ سب سے بہتر بہترین عمل ہے اور اس کے بعد عمل یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اپنے نیچر کو اپنی زبان سے ہر طریقے سے دوسروں کی مدد کریں کیونکہ ساری عبادت کا ماہ حصل یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بن جائیں تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارِ عالم ہمیں اس مہینے کی تمام نعمتوں کے حصول کی توفیق دے اور ہم سب اس مہینے کی بہترین عبادتیں بچے لائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر الدمانا عن الحمدللہ رب العالمين موسیقی